سیدھی سادھی اس جنتا کی گردن میں مت ڈالو تم جھوٹ کا پھندہ رہنے دو مت ڈالو تم جھوٹ کا پھندہ رہنے دو جس کا ایک عدبی اور تہذیبی فریضہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی قوم اور اپنے ملک کا وفادار ہونا چاہیے آئیے دوستو ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور پانی پت کی سرزمین سے ایک ایسے تنز و مزا کے شاعر آئے ہیں ہماری دعوت پر جن کو عدبی دنیا میں ایوب حلچل کے نام سے جانا جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنے اشار و کلام سے اور اپنی تنزیہ اور مزا کی شاعری سے اس پروگرام کو اس محفل کو کہکہ ہزار بنائیں زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے جناب ایوب حلچل صاحب مائک پر آ چکے ہیں اسلام علیکم تمام عراقین کمیٹی کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اتنے خوبصورت محفل میں مجھے خدمت کا موقع دیا شیرارز کر رہا ہوں جی اتا کیجئے حلچل صاحب حلچل سی مچا دیجئے دیکھ کر میرے ہاتھ میں ڈنڈا گسہ بیوی کہ ہو گیا تھنڈا بہت اچھے بہت اچھے دیکھ کر میرے ہاتھ میں ڈنڈا گسہ بیوی کہ ہو گیا تھنڈا گسہ بیوی کہ ہو گیا تھنڈا روج ہوتا ہے اب حکومت میں روج ہوتا ہے اب حکومت میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی تھنڈا روج ہوتا ہے اب حکومت میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی پھنڈا ہالانکہ ایسا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی آپ کا خیال بہت اچھا ہے جی پڑھئے میری مرگی بھی بے وفا نکلی میری مرگی بھی بے وفا نکلی جا کے دسمن کے دے دیا انڈا میری مرگی بھی بے وفا نکلی جا کے دسمن کے دے دیا انڈا جب سے کرسی ملی ہے ستہ کی جب سے کرسی ملی ہے ستہ کی کھا کے بکرے وہ ہو گیا سنڈا جب سے کرسی ملی ہے ستہ کی کھا کے بکرے وہ ہو گیا سنڈا کھا کے بکرے وہ ہو گیا سنڈا اور کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ان کے چہرے مرجائے ہوئے ہیں اس میں گڑھ بڑھ ہے ہسی نہیں ہے میں تیس چالیس آج میں ایسے دیکھ رہا ہوں کیونکہ گھر کی ان کے ٹینسن ہے گھر کی ٹینسن یہاں لے کر آیا ہے تو ان کے لیے میں چاہتا ہوں ان کو آج ایک ٹونک ایسا جاؤں گا ان کی ٹینسن در ہو جائے گی وہ یہ ٹونک استعمال کریں کام ہل چل کی طرح تم بھی نیرالے کر دو کام ہل چل کی طرح تم بھی نیرالے کر دو جی حجوری کے چراغوں سے اج Historical کیا کہنے کام ہل چل کی طرح تم بھی نیرالے کر دو جی حجوری کے چراغوں سے اج spot محنتیں کر کے کماتے ہو جو دن بھر پیسے سام کو آتے ہی بیگم کے حوالے کر دو محنتیں کر کے کماتے ہو جو دن بھر پیسے سام کو آتے ہی بیگم کے حوالے کر دو اور ایک قطع پیش کر رہا ہوں یعتا کیجے ایک سوہر نے بیوی سے کہا ایک سوہر نے یہ بیوی سے کہا اب کہ ہم کو ایک بیٹا چاہیے بیوی بولی مل تو جائے گا مگر تم کو ہم سے دور رہنا چاہیے بیوی بولی مل تو جائے گا مگر تم کو ہم سے دور رہنا چاہیے اور ایک گزل پیس کر دوں جھنکا چھرا کے وہ میری بیوی کے کان کا جھنکا چھرا کے وہ میری بیوی کے کان کا ایک رہڑی والا بن گیا مالک دکان کا جھنکا چھرا کے وہ میری بیوی کے کان کا ایک رہڑی والا بن گیا مالک دکان کا اب پکڑا گیا تھکل وہی چوری کے کیس میں پکڑا گیا تھکل وہی چوری کے کیس میں کہتے ہو آپ جس کو بڑے خاندان کا پکلا گیا تھا کل وہی چوری کے کیس میں کہتے ہو آپ جس کو بڑے خاندان کا رہتا تو میں بھی ناچنے والی کے دل میں ہوں رہتا تو میں بھی ناچنے والی کے دل میں ہوں خالی کرایا دیتا ہوں بس ایک مکان کا بہت اچھے بہت اچھے رہتا تو میں بھی ناچنے والی کے دل میں ہوں خالی کرایا دیتا ہوں بس ایک مکان کا اور اس کے لیے تو کچھ نہیں جنت کی حور بھی اس کے لیے تو کچھ نہیں جنت کی حور بھی دل آ گیا ہو گل ہی پہ جس نوجوان کا بہت اچھے بہت اچھے اس کے لیے تو کچھ نہیں جنت کی حور بھی دل آ گیا ہو گل ہی پہ جس نوجوان کا حلچل ہماری سمت اٹھائی تھی جس نے آگ نام و نسان مٹ گیا اس خاندان کا اور ایک چھوٹی سی کھچل اور پیس کر دوں بیوی نے جب بھی مجھ کو پکارا ہے دوستو اب فوراں نہیں گیا ہوں تو مارا ہے دوستو بیوی نے جب بھی مجھ کو پکارا ہے دوستو فوراں نہیں گیا ہوں تو مارا ہے دوستو ایک دن اٹھا کے لے گیا تھا کوئی اسپطال وہ کرز جان دے کے اتارا ہے دوستو کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ایک دن اٹھا کے لے گیا تھا کوئی اسپطال وہ کرز جان دے کے اتارا ہے دوستو اب پوکٹ میں جتنے نور تھے محبوب اللہ اڑی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے پوکٹ میں جتنے نور تھے محبوب اللہ اڑی یہ ہفتہ مفلسی میں گزارا ہے دوستو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے توکر میں جتنے نور تھے محبوبہ لے اڑی یہ ہفتہ مفلسی میں گزارا ہے دوستو اور آتا نہیں ہے اب کبھی تعویز کا خیال کیا کہنے آتا نہیں ہے اب کبھی تعویز کا خیال بیگم نے ایسا بھوت اتارا ہے دوستو بہت اچھے بہت اچھے آتا نہیں ہے اب کبھی تعویز کا خیال بیگم نے ایسا بھوت اتارا ہے دوستو اور دشمن کی بات کرتے ہو میرے پڑوس میں دشمن کی بات کرتے ہو میرے پڑوس میں ایک بھائی نہیں بھائی کو مارا ہے دوستو دشمن کی بات کرتے ہو میرے پڑوس میں ایک بھائی نہیں بھائی کو مارا ہے دوستو اور جیسی بھی ٹوٹی فوٹی ہے بیوی تو ہے میری جیسی بھی ٹوٹی فوٹی ہے بیوی تو ہے میری ہلچل کی زندگی کا سہارا ہے دوستو ہلچل کی زندگی کا سہارا ہے دوستو بہت اچھے کیا کہنے